موسیقی کل اور پٹسوں کے ویڈیو میں میں نے آپ کو کلیر کٹ بتا دیا تھا کہ مارکٹ کی کیا کنڈیشن ہونے والی ہے نیکس موو کیا دیکھ سکتے ہیں آپ بیٹکوین کا آرٹ کوئن کا اوورال انیلسز کر کے میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور فنڈامنٹل جو نیوزیز جو مارکٹ کے اوپر ایک اچھا ایمپیکٹ ڈال سکتی ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا سیم ایسے ہی ہوا جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا بیٹی سی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا اس کا جو لیول ہوگا وہ ففٹی سیون ہوگا اور اس کے بعد ففٹی تھری کو یہ ٹچ کر سکتا ہے اس ویڈیو اگر آپ نے باز کیا اور آپ نے اس کو فالو کیا تو آپ نے یہاں پر اچھا خاصا پروفٹ بنایا ہوگا سیم لائک میں نے آرڈ کوئن میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں پر بیٹی سی کی ڈومیننس مزید تھوڑا سا اوپر کی طرف جا سکتی ہے سیم لائک آپ جا کے دیکھیں گے چارٹ کے اوپر بیٹی سی کی ڈومیننس یہاں پر اپ سائٹ پہ گئی اور اپ سائٹ پہ گئی تو وہاں پر آپ کو اچھا خاصا یہاں پر آرڈ کوئنس میں ڈمپ دیکھنے کو ملا اور یہاں پر آپ کو دو اپورچنٹیز ملی ایک تو سیلنگ کی سائٹ پہ اور دوسرا بائنگ کی سائٹ کے اوپر اور میں نے دونوں آپ کو کلیر کٹ بتا دیا تھا کہ آپ کو یہاں پر ویٹ کر کے یہاں پر اپنی بائنگ کرنی ہے تو چلیں گائز چلتے ہیں اپنے چارٹ کے اوپر تو یہاں پر میں نے اپنا بیٹی سی کا چارٹ اوپن کیا ہوا ہے اب آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ میں نے یہ سب کچھ بتایا آپ کو اتنا زیادہ ایکزیکٹ زون کیسے آپ کو بنا کر دیا اس کے پیچھے دیکھیں دو ہی وجہ تھی ایک تو یہاں پر کلیر کٹ تھا ٹیکنیکل انیلسیز کے بیس کے اوپر کہ یہاں پر یہ والا لیول تو بریک ہو چکا ہے دوسرا جو کہ میجر یہاں پر جو امپیکٹ ڈالنے والی تھی وہ تھی نیوز جو کہ میں نے آپ کے ساتھ آرڈی شیئر کی تھی جب میں نے بیٹی سی کا اوپرال انیلسیز کر کے آپ کو گطایا تھا اور آرڈی آج ہماری جو اوپرال جو کمیونٹی ہے انہیں نے بھی اپ ڈیٹ دیا ہمارے انفینٹی والے گروپ میں یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میجر جس کی وجہ سے یہاں پر ڈمپ دیکھنے کو ملا وہ یہاں پر یہ والی نیوز تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا تقریبا یہاں پر 47 کے بیٹی سی یہاں پر ان ادر والد یعنی کہ ان ادر اڈریس کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ سینڈ کیے گئے جو کہ ایمٹی گوز کے تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایمٹی گوز جو کہ ارکھم پلیٹ فارم نے یہاں پر جو ہے وہ کلیر کٹ بتا دیا تھا جو کہ ویلیو رکھتا ہے 2.71 بلین ڈالر کے تو اچھے خاصی یہاں سے جو ہے ویٹ کوئن جو ہے موو ہوئے اور اس کے ساتھ جرمن گورنمنٹ نے بھی یہاں پر اچھی خاصی یہاں پر سیلنگ کیا ہے پچاس ہزار تقریبا جو ویٹ کوئن جو ہے یہاں پر آرڈی جو ہے وہ سیل آؤٹ کر چکی ہے اور آرڈی پہلے بھی اس نے دس ہزار جو ہے یہاں پر سیل آؤٹ کیے دے جس کی بحیے سے مارکٹ میں اچھا خاصا یہاں پر آپ کو پریشر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 57 کے لیول سے بھی آپ کو بائنگ کی اپرچنٹی مل دیا ہے اگر آپ نے 57 سے بھی بائنگ کیا ہوگا تو یہاں پر تقریبا یہ 59 کو دوبارہ اس نے باؤنس بیک کیا تھا تو دو ہزار ڈالر کا آپ نے یہاں سے موگ پکڑا ہوگا اس کے بعد میں نے بولا تھا اگر یہ 57 کا لیول بریک ہو گیا تو 53 تک یہ لازمی آئے گا تو 53 تک بھی آپ نے اچھا خاصا موگ پکڑا ہوگا اور 53 کے بعد میں نے آپ کو بولا تھا یہاں پر ایک سٹرونگ سپورٹ کا لیول ہے دوبارہ سے یہاں پر باؤنس بیک دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 53 سے سیدھا یہ 56 پہ ہے تو آپ نے یہاں پر ڈبل اور ٹریپل اینٹری کر کے آپ نے اچھا پروفٹ بنایا ہوگا اب آگے اب آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آج ہے فرائیڈے آپ کو فرائیڈے تین دن کا ویٹ کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو کلوزنگ ہے یہ کم سے کم اس لیول سے اوپر چلی جائے یعنی کہ 61,000 کے اندر اندر یہ اپنے گر کلوزنگ دے دیتا ہے تو یہاں پر یعنی کہ 61,000 سے اوپر یہاں دیکھیں گا 61,000 سے نیچے نہیں ہونی چاہیے 61,000 سے اوپر ہونچے 62 ہو جائے 63 ہو جائے تو ویلنگ ہوت ہے اگر دے دیتا ہے تو پھر یہاں پر آپ پوزیٹیو ہو جائیں کہ دوبارہ مارکٹ آپ کو یہاں پر 72, 73 کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی اگر ایسا نہیں ہوتا اگر مارکٹ یہیں پر ہی رہتی ہے کنسولیڈیشن کرتی ہے اور اگر اسی زون میں رہ جاتی ہے یہ 56 سے 57 کے لیول میں تو مارکٹ یہاں پر کنسولیڈیشن کرتی ہوئی آپ کو چند دن تک نظر آئے گی اور پھر اس کے بعد اگر مارکٹ میں اگر مارکٹ میں کوئی پوزیٹیو نیوز آتی ہے تو یہاں پر جو اس نے کنسولیڈیشن کی ہوگی اس طرح چند دن تک وہ یہاں پر آپ کو ایک اچھا خاصا دوبارہ سے یہاں پر باؤنس بیک کرتی ہوئی دوبارہ نظر آ سکتی ہے اس طرح آپ کو مارکٹ جاتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اگر مارکٹ میں کچھ اچھی نیوز آ جاتی ہیں اگر مارکٹ میں کوئی بھی نئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی اچھی نیوز نہیں آتی تو پھر سے دوبارہ مارکٹ آپ کو یہاں پر ڈاؤن سائیڈ پر آتی ہوئی نظر آئے گی اور یہاں سے دوبارہ سے آپ کو یہ 51 سے 53 کے لیبل پر آپ کو نظر آ سکتی ہے تو یہ اپنے مائن میں رکھنا ہے آپ کو میں یہی بولوں گا کہ آپ کو سنڈے تک ابھی کوئی ٹریٹ نہیں کرنی ویکلی کلوزنگ کا آپ کو ویٹ کرنے یہ ویکلی کلوزنگ کہاں پر دیتی ہے اگر تو یہ 61 سے اوپر دے دیتی ہے تو پھر اس کا مطلب مارکٹ دوبارہ سے اوپر جانے والی ہے اگر یہ یہاں پر 60 اور 57 کے درمیان میں یہاں پر کروزنگ دے دیتی ہے تو یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پر کنسولیڈیشن ہوگی کچھ دن کے لیے اس کے بعد آپ نے فنڈمنٹل کے اوپر پوری نظر رکھنی ہے کیونکہ یہاں پر جو امپیکٹ ڈال رہے ہیں وہ ٹیکنیکل نہیں ڈالے گی یہاں پر جو ڈالے گی امپیکٹ وہ ہے فنڈمنٹل اگر اس کو اوپر جانا ہے کیونکہ اگر ٹیکنیکل ہی طور پر دیکھیں تو یہاں پر یہ بیریش ہے اگر آپ فنڈمنٹل طور پر دیکھیں گے تو اس طرح ہمارکٹ بولیش ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی باقی اگر میں آپ کو یہاں پر لیکوڈیشن چارڈ کے اوپر لے کر جاؤں تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے 30 ڈیز کے مطابق یہاں پر یہاں پر شوڈ بولوں کی لیکوڈیشن 5 ملین کی ہے اور یہاں پر لونگ بولوں کی زیادہ نہیں ہے تقریباً 2 ملین کے قریب ہیں اور وہ بھی تقریباً 47 سے 50 کے لیول پر 55 کے لیول تک آپ کو نظر آئے گی لیکن مارکٹ اس کو ٹارگٹ کرنے والی ہے اور مارکٹ اس کو ٹارگٹ کر سکتی ہے باقی اگر آپ میں یہاں پر آؤں ہیٹ میک کی طرف اور ہیٹ میک میں بھی یہاں پر کلیر کر یہاں پر ساری چیزیں بتائی جا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو جتنی بھی آپ کو لیکوڈیٹی نظر آئے گی 1 منت کے چارٹ کے اوپر وہ یہاں پر اپ سائٹ کی طرف نظر آئے گی اور یہاں پر اگر آپ 3 منت کے اوپر بھی دیکھیں گے تو آپ کو لیکوڈیشن اپ سائٹ کے اوپر ہی نظر آئے گی جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کو بتا دیا تھا تو یہاں پر بھی ایک پوزیٹیو انڈکیشن ہمیں مل رہا ہے کہ وہ اپ سائٹ کی جو یہ لیکوڈیشن ہے یہ مارکٹ لینے کی طرف جا سکتی ہے اگر آپ 6 منت کا ڈیٹا یہاں پر دیکھیں گے وہاں پر آپ کو لیکوڈیشن نیچے کی طرف نظر آئے گی لیکن وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے اگر مارکٹ میں مزید یہاں پر کچھ نیگٹیو نیوزیں آتی ہیں تو تب مارکٹ یہاں سے نیچے کی طرف آ سکتی ہے اور پھر یہ آپ کو 50 کا لیبل بھی بریک ہوتا وہ نظر آئے گا لیکن ابھی ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ کو چند دن تک ویٹ کرنا جو میں نے آپ کو تحضہ ہے تین دن تک آپ کو ویٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کو یہاں پر ڈسین کرنا ہے اور رہی بات یہاں پر آرڈ کوئن کی تو آرڈ کوئن میں آپ ابھی بھی یہاں پر اپنے ڈی سی اے کر کے بائنگ کر سکتے ہیں ابھی جس لیبل پر یہاں پر بھی ہیں ابھی یہاں سے بائنگ کرنا سٹارٹ کر دیں کچھ کوئنز کا نام میں آپ کو بتاہتا ہوں پھر آپ بائنگ اپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں ایز لائک یہاں پر آپ کو WLD میں اپنی بائنگ سٹارڈ کر دیں نیر میں اپنی بائنگ سٹارڈ کر دیں لنک میں اپنی بائنگ یہاں پر سٹارڈ کر دیں اس کے علاوہ آپ اونڈو میں اپنی بائنگ یہاں پر سٹارڈ کر دیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر دی بائی ڈی ایکس میں اوپی میں اے آر بی میں ٹکسل میں ان میں پورٹل میں ان میں اپنی تھوڑی تھوڑی بائنگ اپنی کرنی سٹارٹ کر دیں یہ بھی بلکل اچھی پوزیشن پر آپ کو مل رہے ہیں باقی ان سب کا جو ہے میں کچھ ٹریڈ سٹ اپ بنا کر آپ کے ساتھ ٹک ٹاک کے اوپر شیئر کروں گا وہاں پر اگر آپ ایک مخصوص جگہ سے بائن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ میں وہاں پر بتاؤں گا باقی آج کی جو بٹکوین کی اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہم لیتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھیں ٹیک کر ببائی